بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ان کا جواب دیا جائے گا تھوڑی سی بات یہ آپ کو بتا دوں کہ غسل سے پہلے جب بھی غسل کرنے کا ارادہ کریں تو ہاتھوں کو پاک اس ویے کر لیں اگر آپ کے ہاتھ ناپاک ہوں گے تو آپ جس برتن پر ہاتھ لگاؤ گے گیلے برتن پر ہاتھ لگاؤ گے وہ برتن بھی ناپاک ہو جائے گا اگر پانی میں ذرا سی انگری چلی گئی تو وہ پانی بھی ناپاک ہو جائے گا آپ کے ہاتھ گیلے ہیں اور آپ کے پاک کپڑے اگر وہ سوکے ہیں اس میں آپ نے ہاتھ ٹش کر دیا تو ظاہر سی بات ہے وہ کپڑا بھی ناپاک ہو جائے گا اس لیے سب سے پہلے آپ اپنے ہاتھوں کو پاک کر لیا کریں اس کے بعد ہی غسل کی تیاری کریں کپڑے اٹھائیں برتن اٹھائیں جو بھی سامان چاہیں غسل خانے میں یعنی کہ واتروب میں رکھیں جس پر ہاتھ لگاؤ گے کوئی بھی چیز ناپاک نہیں ہوگی اب غسل کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ غسل کرنے کا ارادہ بنائیں تو سب سے پہلے آپ اپنے کونیوں سمیت ہاتھوں کو دھوئیں گے کیا سمجھیں کونیوں سمیت دونوں ہاتھوں کو چپڑ چپڑ کے بہت بڑی طریقے سے ہر روٹا بھیگ جائے کوئی جگہ خالی نہ رہے بڑی طریقے سے کونیوں سمیت ہاتھوں کو دھولیں گے اب آپ کے ہاتھ پاک ہو گئے آپ نے ہاتھ پاک کر لیے اب جس چیز پر بھی آپ ہاتھ لگاؤ گے وہ کوئی بھی چیز ناپاک نہیں ہوگی تو سب سے پہلے یہ کرنا ہے ہمارے مرد حضرات کو ہمارے بھائیوں کو یہ کرنا ہے جو ہمارے تن پر ناپاک کپڑے ہیں ان کو بالکل ہٹا دیں گے ناپاک کپڑے ہیں اگر انڈر ویئر ہے ناپاک اس کو نکال دیں تہبند ناپاک ہے اس کو نکال دیں اچھا غسل خانے میں تو ظاہر سی بات لوگ سارے کپڑے نکال دیتے ہیں لیکن تھوڑا سا میں یہاں پر اور سمجھا دوں جو لوگ غسل خانے کے علاوہ یعنی کہ واتروم کے علاوہ باہر نل پر نہاتے ہیں کھلے میں نہاتے ہیں مگر وہ یہ غلطی کرتے ہیں کہ جو ناپاک کپڑا ہے ناپاک تہبند ہے یا ناپاک انڈر ویئر ہے اسی کو پہن کر نہاتے ہیں اور غسل کرتے ہیں تو میں آپ کو بتاؤں آپ کا غسل نہیں ہوگا اگر آپ ناپاک انڈر ویئر پہن کر غسل کر رہے ہیں یا تہبند پہن کر اس کو غسل کر رہے ہیں تو آپ کا غسل نہیں ہوگا کیونکہ آپ کے تن پر جو نجز والا کپڑا ہے ناپاک کپڑا ہے اور جو نجز والا کپڑا ہوتا ہے اس کپڑے کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کپڑا پاک جب ہوگا جب تین مرتبہ پوری طاقت لگا کر اس کپڑے کو نہیں نچڑو گے وہ کپڑا پاک نہیں ہو سکتا تو آپ جب کپڑے کو پہنے ہیں آپ کتنا بھی دھولیں پاک نہیں ہوگا کیونکہ آپ نے وہ نچولا نہیں اور یہ مسئلہ ہے کہ جو بندے کا کپڑا ہو وہ اپنی پوری طاقت لگائے تب ہی وہ کپڑا پاک ہوتا ہے پوری طاقت سے نچولے گا تب ہی وہ کپڑا پاک ہوگا ناپاک کپڑا پہن کر کبھی بھی غسل نہ کریں آپ کا غسل نہیں ہوگا سب سے پہلے آپ کو یہ کرنا ہے کہ جب واتروب میں پہنچ جائیں تو استنجہ کریں جیسے ٹولیٹ بیت الخلا میں استنجہ کرتے ہیں اسی طرح سے استنجہ کرنا ہے اچھی طرح سے استنجہ کر لیں اور اس کے بعد اپنا آدھا دھڑ دھولیں گے یعنی کہ ناف سے لے کر نیچے تک سارا دھڑ دھولیں گے مل مل کے جہاں جہاں نجاست لگی ہے دھیان سے آدھے دھڑ کو اچھی طرح سے دھولیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد نماز جیسا وضو کریں گے اور یہ بتا دوں کہ غسل میں تین فرض ہوتے ہیں کہ پہلا فرض ہے کلی کرنا اور دوسرا فرض ہے ناک میں پانی چڑھانا اور تیسرا فرض ہے سارے بدن پر پانی بہانا اب جب ہم یہاں وضو کرتے ہیں تو غسل کے جو تین فرض ہیں اس میں سے دو فرض وضو کے اندر آ جائیں گے کلی اور ناک میں پانی چڑھانا بہت دھیان سے سنتے رہیں اور اسی طرح سے آپ کو غسل کرنا ہے جب بھی غسل کریں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ اچھی طرح سے نہا لیں اچھی طرح سے ملنے ساون لگا لیں پورے جسم پر پانی بہانے کے بعد تیسرا فرض ادا کرنا ہے تو تیسرا فرض یہ ہے کہ آپ تین لوٹے سیدھے مڈھے پر ڈالیں اور تین لوٹے الٹے مڈھے پر ڈالیں اور تین لوٹے سر کے اوپر سے ڈال لیں اور اگر پانی کی تھوڑی قلت کمی ہے تو ایک ایک لوٹا ہی کافی ہے ادھر ایک لوٹا ڈالیں ایک لوٹہ ادھر ڈالیں ایک لوٹہ اوپر سے ڈالیں یہ تین لوٹے اس لیے بتائے گئے ہیں کہ کہیں بھی کوئی حصہ سوکا نہ رہے مگر آپ پہلے سے نہ چکے ہیں آپ نے پانی کو اچھی طرح سے رگڑ لیا جسم کو رگڑ لیا تو زہر سی بات ہے کوئی بھی حصہ سوکا نہیں ہوگا تو یہ تھا غسل یہ ہو گیا غسل اب تھوڑی سی بات یہ ہے غسل میں جو ہم نے وضو کیا اس وضو سے ہم نماز پڑھ سکتے ہیں یہ بھی ان کا سوال فریدین بھائی کا تو دیکھئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل فرماتے تھے غسل کے اندر وضو ہوا کرتا تھا اسی وضو سے نماز ادا کر لیتے تھے آپ نے غسل کیا اس کے اندر وضو کیا اب آپ نماز فضل پڑھنا چاہتے ہیں یا نماز جمعہ سے پہلے غسل کیا نماز جمعہ پڑھنا چاہتے ہیں یا کوئی بھی نماز سے پہلے غسل کیا اور اس غسل کے اندر ظاہر سی باتیں وضو ہوگا تو آپ اسی وضو سے نماز پڑھ سکتے ہیں نماز ہو جائے گی یہاں پر کوئی اور وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر ہاں وضو ٹوٹ جائے نماز سے پہلے پہلے وضو ختم ہو جائے تب تو وضو کرنا ہی ہے اگر وضو ہے غسل والا ہی تو اسی وضو سے کام چل جائے گا اور نماز ہو جائے گی وضو کرنے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں آپ کو یہ غسل کا طریقہ آسان طریقہ سمجھ میں آ گیا ہوگا یہ بہت بڑا سباب ہے اگر یہ بات کسی اور کو بھی آپ بتائیں گے اور سباب کی نیت سے اس کو آگے بڑھائیں گے تو انشاءاللہ جن کو غسل کا طریقہ نہیں آتا ہے وہ بھی غسل کا طریقہ سیکھ جائیں گے آپ کی ذات سے اور اس کے سباب کے حقدار آپ بھی بنیں گے تو ابھی اس چینل کو سسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو ضرور آگے شیئر کر دیں مجھو امید ہے آپ دین کی بات آگے ضرور بڑھائیں گے آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے کمینڈ باؤکس میں اپنے سوال لکھیں انشاءاللہ آپ کے سوالوں کے جواب دینے کی کوشش کروں گا ٹھیک ہے ناظرین دعاوں میں یاد رکھیں مجھے اجازت دیں چلتا ہوں خدا حافظ